اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عصاف علی حان اس وقت میں موجود ہوں زمان پارک میں اور زمان پارک کی کیا صورتحالہ اگر آپ دیکھ سکیں ابھی بھی پولیس کی دونوں اطراف میں نفری موجود ہے اور تقریباً کافی دیر ہو چکی ہے گھنٹہ دو ہو چکی ہے یہاں پہ اور پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جیسے زمان پارک میں تھوڑی صورتحال بگرتی تھی تو پورے لاہور سے پورے عوام کا ایک جمع گفیر پہنچ جاتا تھا زمان پارک میں ل لیکن اس پر کوئی سیٹویشن ایسی نہیں ہے کیونکہ دونوں اطراف سے زمان پارک کو بند کر دیا گیا اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے میڈیا کی ایک تھوڑی بہت تعداد موجود ہے اور یہ اندر زمان پارک کے اندر سے آپ کو ملازر دکھا رہے ہیں یہ روڈ سے اگر آپ یہ دیکھ سکیں اور عمران حان صاحب کی رہائشکہ کے اندر باہر کیا ملازر ہے وہ تھوڑا آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور وہ تھوڑے سے ملازر آپ کو دکھاتے ہیں یہ روڈ سے آپ کو ملازر دکھا رہے ہیں اگر بات کیجئے مار روڈ والی سائٹ سے تو مار روڈ والی سائٹ پہ بھی پولیس کی بھاری نفری موجودہ اور وہاں پہ بھی راستے بند ہیں اور اگر بات کیجئے زمان پارک کے جو مار روڈ ملازر اور ابھی زمان پارک کے باہر موجود ہے کیونکہ عمران حان صاحب کی رہائشکہ کے بلکل باہر موجود ہے اسی وجہ سے جیسے جیسے وقت بڑا ہے اگر ابھی دھرمپوڑے والی سائٹ سے اگر میں ہو گیا ہوں تو وہاں پہ پہ پہلے جتنی پولیس کی نفری موجود تھی اس سے زیادہ نفری اس وقت موجود ہے پولیس کی نفری زیادہ ہو گیا اور یہ دمان پار کے باہر کے آپ کو بڑا ہے راست مناظر دکھا رہا ہے اور دو پائنٹ پہ کہ جہاں پہ پہ پہلے عام طور پر ایسے ہوتا تھا کہ پیٹے کارکنان کے جمعے گفیر آ جاتا تھا اس قسم کی کوئی بھی صورتحال بنے لیکن اب حالات تھوڑے مختلف ہیں حالات قدر مختلف ہیں کیونکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکیں کہ بھی صرف میڈیا موجود ہے کچھ چند کارکنان ہے مرانہ صاحب کے جو یہاں پہ موجود ہے اور اگر آپ وہ دیکھ سکیں کہ وہ اس وقت پل بنا رہے ہیں یہ آپ کو زبان بار کے یہ باہر بنایا جا رہا ہے تاکہ اگر کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو اس سے ریپٹنے کے لیے کیا پلین کیا جاتا ہے تو اس پر یہ پیٹے کارکنان میں موجود ہے وہ اسلام علیکم بنا رہے ہیں آپ لوگ یہ کیوں پل بنا رہے ہیں لوگوں کا آنے جانے کا رستہ انہوں نے بھی آپ کو دیکھا ہے کبھی انشاءاللہ روڈ کلیر مل رہے ہیں اور جو آج اپریشن کا کہا گیا ہے میں یہ موسن نقوی کو کہنا چاہتا ہے آپ ایک منٹ بات سنیں اب بھی کوئی بات نہیں اس حوالے سے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا ادھر آئے جی ادھر آجے تھوڑا سا آپ کو اس سائر سے دکھاتے ہیں پہلے یہ مرانہ صاحب کی رہائشگاہ کو دستا جاتا ہے یہ مرچر چونک ہے یہ جہاں پہ عوام کا آپ کو جمع کفیر ملتا تھا جہاں پہ لوگوں کا سمندر عمر آتا تھا لیکن اس وقت سوال بارک میں کیونکہ راستے بند ہیں لیکن وہاں پہ کوئی اتنی حاسی تعداد آئی نہیں ہے جو کہ اندر خسی اور عمرانہ صاحب کی رہائشگاہ پہ آئیے تھوڑے سی عمرانہ صاحب کی رہائشگاہ کہ آپ کو مناظر دکھائیں گے ادھر آئیے گا عمرانہ صاحب کی جو رہائشگاہ کے اگر مناظر آپ کو بتائیں کہ وہاں پہ ابھی بھی پولیس سوال کپڑوں میں تھوڑی سی تعداد میں موجود ہے اور پولیس والے یہاں بیٹھے میں ہیں باقی اگر آپ کو اندر عمرانہ صاحب کی رہائشگاہ کے اندر لے کے چلیں یہ جو اگر یہ آپ کو چار پانچ کرسیوں میں جو افراد نظر آئے ہیں سوال کپڑوں میں ہمارے پولیس والے جو کئی مہینوں سے یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن سوال کپڑوں میں کیونکہ پچھلے چاند دنوں کے محاملے کے بعد پولیس کو یہاں پہ بردی کے ساتھ آپریشن کرنے سے منہ کر دیا گیا تھا ڈیوٹی کرنے سے منہ کر دیا گیا تھا لیکن آپ کو تھوڑا اندر سے لے کے جلتا ہے کہ میرانہ صاحب کے گھر کے باہر کی کیا صورتحال ہے اس وقت براہ راست صورتحال کیا ہے اور جیسے ہی دونوں اطراف سے راستے بن کیے گئے تو آپ کو جیسا کہ دکھایا کہ پاکستان تحریکی انصاف کے کارکنان بریج بنا رہے ہیں روڈ کے اس سائٹ تاکہ اس سائٹ پہ جا سکے جو راستہ جاتا ہے اور اس سائٹ پہ جانے کے لیے بریج بنایا جا رہا پاکستان تحریکی انصاف کے کارکنان کی جانب سے اور یہ ہم بالکل امران صاحب کی رہائشکہ کے باہر بہن چکے ہیں اور یہ براہ راست آپ کو ملازر دکھا رہے ہیں اندر امران صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ شاید میرا آخری ٹویٹ ہو تھوڑا سا آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اور یہ اندر میں ابھی آ چکا ہوں امران صاحب کی رہائشکہ کے بلکل باہر اور یہ جہاں پہ کوئی خاصی تعداد موجود نہیں ہے کارکنان کی یا کوئی پولیس کی تعداد موجود نہیں لیکن باہر پولیس کیونکہ دولہ طرف سے پولیس نے راستے بند کیے ہیں اور یہ میں امران صاحب کے گھر کے بلکل دروازے کے آگے کھڑا ہوں یہ امران صاحب کے گھر کا گیٹ ہے جو آپ کو براہ راست پر حضرت دکھا رہے ہیں امران صاحب کے گھر کے گیٹ سے اور جیسے بھی پولیس نے دونوں اطراف سے راستے بند کی ہیں پولیس نے مال روڈ والی سائٹ سے یا دھرم پڑے والی سائٹ سے راستہ بند کی ہے تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے یہ یہ جو یہ جو میرے ساتھ سیول گھروں میں اہلکار یہاں موجود ہے یہ پیجا پولیس ہی ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے یا امران صاحب کی حفاظت کے لئے معمور ہے لیکن باہر کی کیا صورتحال یہ بھی آپ کو بتائیے اندر سے آپ کو صورتحال دکھا رہے ہیں امران صاحب کی رہائشگا کے بلکل باہر سے آپ لوگ بولیس والے ہیں اور تو کوئی پی ٹی ٹائگر یا کارکن جہاں پہ بھی موجود نہیں ہے جی یہ امران صاحب کی رہائشگا کے باہر سے آپ کو ملازیر دکھا رہے ہیں جو باہر موجود ہیں جو بریج میں آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے باقی آپ کو صورتحال باہر سے دکھائیں کہ مہل روڈ والی سائٹ میں بھی پولیس کی بھاری نفری موجود ہے دھرمپورہ والی سائٹ میں بھی بھاری نفری موجود ہے زمان پار کو آنے والے تمام راستے بند کر دی گیا ہے زمان پار کو آنے والے چاروں طرف سے زمان زمان پارک کے آنے والے جتنے راستے ان کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ مرانحان صاحب کی رہائشگا کے باہر میں فیل وقت موجود ہو اور مرانحان صاحب نے کہا ہے کہ جو انہوں نے بھی تھوڑی در پہلے ٹویٹ کیا جس میں ان کا گھنا تھا کہ شاید جو میرا آخری ٹویٹ ہو گرفتاری سے پہلے یا جو بھی ہو یہ وہ جگہ ہے زمان پارک میں جہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کی صورتحال بنتی تھی تو پورے رمضان میں ہم نے یہاں ایک میلے کا سماح دیکھا ہے اگر یہاں پہ کوئی بھی حالات بگرتے تھے تو ایک کول دی جاتی تھی پاکستان تحریکِ انصاف کے پیڈیز پر اور ایک عوام کا سمندر امرت مرتحال کو یہ جو دمان پارک کو آنے والے راستے بند کیے گئے اس کو تقریباً دو سے دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لاہور کی طرف سے کوئی کارکنان کا رسپونس نہیں آیا کوئی عوام یہاں اس طرف آئی رہی جو اس دمان پارک کے اندر کارکن موجود تھے وہی موجود ہیں اس کے